ہلو دوستو دوستو آج ہمیں ایک ایسے جانور کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے اکثر کائک کی اسپیسی سے سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ اصل میں ہرن سے سمبتید ہوتے ہیں اس کی شریر کی بناوٹ ایسی ہے کہ آپ ایک ساتھ ہرن بکرا اور کائک کی یاد آ جائے گی یہ بہت شانت ہوتے ہیں جسے جنگل کے راجہ صحیح کئی دوسرے کترناک شکاری خانہ بہت پسند کرتے ہیں شکاری جانوروں کے علاوہ انسان کے شکار نے بھی اس پرجاتی کو انڈینجر پرجاتی بنا دیا اگر آپ اب تک نہیں سمجھیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کس جانور کی بات کر رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور انجوائی کیجئے اگر چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے دوستو اس خوبصورت سے دکھنے والے انیمل کا نام نیلگائے ہے نیلگائے گھوڑے کی آکرتی جیسے تتھا اسی طرح ڈیل ڈال والے جانور ہیں اسے ہندی میں نیلگائے روز کھل روز بن روز تتھا روز روز جیسے اسثانی ناموں سے پکارا جاتا ہے انگریجی میں اسے بلو بل کہتے ہیں اس جنتو ویگیانک نام بیسلوفیس ٹرگو کیملیس ہے یہ بھارتی پریادیب کے ہمالے میں تلہٹی سے لے کر محصور تک پا جاتا ہے نیلگائے میں گائش سب جڑا ہونے سے عام طور پر لوگ اسے گوونس سے سمبندید مانتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے نیلگائے کی نکتہ گوونس کیا پیچھا مرگونس اینٹیلویپ سے ادھک ہے اس میں گائش شبت کہاں سے آگیا ہے اس کے انگریجی نام بلو بل ہے بلو کا ارث نیلا اور تتھا بل کا ارث سان ہوتا ہے نیلگائے واسطوں میں ونجیو ہے اس کا مول اسثان جنگل ہے لیکن جنگلوں کے لگاتار وناش کے کاراڑ یا آبادی والے چھتر میں فائل لگے ہیں یہ اپنا آواز ندی نالوں کے کنارے جھاڑیے اور بیہڑوں میں بناتے ہیں دن کے سمیں اس کے جھن اونی اسثانوں پر بسرام کرتے ہیں اور رات میں یہ آبادی کے اور نکل پڑتے ہیں نیلگائے بھاری ڈیل ڈول والے جانوار ہیں اس کی لمبائے قریب 7 فٹ تتہا اچھائی 5 فٹ ہوتی ہے سنگھ کےول نیلگائے میں ہوتی ہے سنگھ ہرن کی طرح ٹھوس ہوتی ہے اور اس کی لمبائے 8-15 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے نر جنگلی نیلگائے کی وجن قریب 1000 کلو گرام تک تھا گرامڑی آبادی کے آس پاس رہنے والے قریب 700 کلو گرام تک ہوتے ہیں مادائیں نر کی اپیچھا کچھ چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کا وجن بھی کم ہوتا ہے ان کے دونوں اگر پائر بڑے اور پیچھے والے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اس کے کارار اس کی شریر کے آگے سے پیچھے اور ڈھالان نوہ ہوتا ہے نر نیلگائے کے شریر کا آگلا حصہ نیلہ پن لیے گہرے دھسورے رنگ تتھا پچھلے حصے بھورے رنگ کے ہوتے ہیں مادہ کا پورا شریر بھورے رنگ کا ہوتا ہے اتر پردے بیہار جھارکن مد پردے تتھا ترائی کے چھتروں میں نیلگائے کا آتنگ سب سے زیادہ ہے یہ پانچ سے دس سے لے کر بیس سے پچیس کے جھن میں نکلتے ہیں فسل کوئی بھی ہے اسے کھانے میں انہیں پریج نہیں سبجیے کی کھیتی پر ان کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے جھنڈ یدی ایک بار کھیت میں گھز گیا تو ساری فسل چوپٹ ہو جاتی ہے جتنے یہ فسل کھا کر نشٹ نہیں کرتے اس سے زیادہ کچل کر برواد کرتے ہیں نیلگائے میں پرجنن کی کیریہ آدھیکان سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے میتھن کی کیریہ ہونے کے بعد مر اور مادہ الگ الگ جھنڈ بنا کر رہنے لگتا تھا ایک نر نیلگائے کم سے کم دو مادہ نیلگائے پر اپنا حق جتاتا ہے یا ان کا اپنا نیم ہوتا ہے بارز ختم ہونے کے بعد یہ اپنے بچوں کو پیدا کرتی ہیں اس کا موکھ کارا یہی ہوتا ہے کہ ایسے موسم میں جھاڑیے اور گھاز فوس کافی ادھیک اور گھنے تتہارے بھرے ہو جاتے ہیں جس سے ان کے چھوٹے بچے آئین میں آسانی سے چھپ سکیں مادہ نیلگائے کسی بھی نیلگائے کے بچے کو اپنا ہی بچہ مانتی ہے اور کوئی بھی بچہ کسی کے بھی پاس جا کر بھوک لگنے پر دودھ پی لیتے ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی مدبھید نہیں ہوتی نیلگائے سے پیدا ہوئے بچے کو جھن کے سبھی مادہ نیلگائے مل جل کر پالتی ہیں منوس کی طرح نیلگائے بھی نو مہینے میں اپنے بچے کو جنم دیتی ہیں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں نیلگائے میں گائے کا سب جوا ہونے سے اس کا پرتی بھرم کی استیتی پائی جاتی ہے لیکن اصلیت میں یہ ایک کی گوونز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کی سریر کی وسیستہ ہیرن سے زیادہ قریب بیٹھتی ہے نیلگائے کی یہ کچھ وسیستہ ہیں جو انہیں گائے سے الگ کرتی ہے گائے میں نرد مادہ دونوں میں سنگھ ہوتی ہے لیکن نیلگائے میں کیول نرد میں سنگھ ہوتی ہے مادہ میں نہیں اس کی سنگھ ٹھوس ہوتی ہے ارثہ سنگھ کے اوپر کسی پرکار کا کھول نہیں رہتا ہے جبکہ گوونز کی سنگھ میں کھول ہوتا ہے گائے میں چار تھن ہوتا ہے جبکہ مادہ نیلگائے میں کیول دو تھن ہوتا ہے گائے کے خور بیچ سے فٹے ہوتے ہیں جبکہ نیلگائے کے خور فٹے نہ ہو کر گھوڑے کے سامنے بندے ہوتے ہیں گائے کا گوبر گول ٹکڑوں میں نہیں ہوگا جبکہ نیلگائے کا گوبر بکریوں کی طرح گول گول لیڑی کے روپ میں ہوتا ہے